کہ تو یار میرے احسان کو اتنا مانتا اب ساری بدقسم کی ایسی ہے کہ رسول اللہ پیچھے ہو گا کسی بزرگ کو لیے پھرتا ان میں اختلافی ہونا میرا مرشدہ لگ گا ہے آپ کا اور ہے کسی کا سیاسی لیڈر کوئی این چیزوں کو نمائیار کریں گے رسول اللہ پس پردہ چرے جائیں آپ ان سب کو مانیں جس پر آپ کا اعتقاد ہے اس کی عزت کریں موڑی یقین جانے کہ مرکز و مہورد دین کا وہ اور کوئی نہیں ہے نہ کوئی صحابی نہ امام نہ کوئی وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت کو تک مقدم جانو باقی نسبتوں کا پھر جتنا دیتا ہے لحاظ کرو مگر کسی کو ایسی ترجیح نہ دو کہ ایک شخص رسول اللہ کو مانتا کہ میرے مرشد کو نہیں مانتا ایک بات آخری عرض کر کے بڑا ولی الشیخ الاکبر ہم کہتے ہیں اس کو پیروں کا پیر اور شیخ ابنکار دیلانی رہنط اللہ علیہ کے خلیفہ ابو مدین ان کا وہ آگئے مہیدین ابن عربی کچھ حلقوں میں بدنام بھی ہے کہ وہ بہت دور وجود کا کار تھا بے علم سمجھتے ہیں نہیں بہت دور وجود کوئی بڑی نہیں واللہ کی محبت میں غرق تھا میں نے اس کی فتوات فسول صاحب اثر رکھی یہ پڑی ہے اس لیے میں جانتے ہیں ابن تیمیہ وغیرہ بڑے بڑے اماموں نے غلط انٹرپلیٹیشن کی بہت دور وجود بات ہی آ رہا ہے این توہید ہے اللہ شیخ الاکبر کہتے ہیں میں ایک عالم سے ناراض تھا اس سے سلام کلام نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ میرے مرشد کو اچھا نہیں جانتا تھا خود میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے حبیب پاک محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر آئے راب نے کہا مجدین تو فلان عالم سے ناراض پلے باندھنے کی بات ہے انہوں نے کہا ہاں کیوں میرے مرشد کو اچھا نہیں جانتا تھا حضور اتنے غزم میں آئے ابن عالم میں برداشت نہیں کرتا ناراض تجھے یہ پڑی ہے کہ تیرے مرشد کو نہیں مانتا مجھے نہیں مانتا میرا ماننا بھول گیا تیرے مرشد کو ماننا کب سے دین وہ آرلان اس کو اتارا مجھے بیٹا ہے اس لیے اگر مجھے مانتا یہ پیار نہیں تجھے تیرے اندر پیدا کیا صبح ہی جا کر اس سے سلا کر اس سے معافی مان ورنہ تم میری عمد میں شمار نہیں ہوگا مجھے مانتا ہے چلس نہ کوئی ایسا پیدا ہوا نہ ہو باقی سب نیچے ہیں آپ کے قدموں کی خاک ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں مگر حضور کے قدموں کی خاک ہیں آپ کے سامنے کوئی نہیں کہ ٹائی پرد ہے کہ مرشد کو مانیں یا حضور کو مانیں کفر رسول اللہ کہتے ہیں کسی اور کا نام دینے کا کیا حق حضور کو مانو اور اس نسبت کا خیال کرو کہ جب یہ آدمی یہ بات مان رہا ہے تو پاکی رگہ بون نفا کو نہیں مانتا مالک کو مانتا پوئی بات نہیں رسول اللہ کو سارے مانتے ہیں سب کا جو مرکز نگاہ وہ حضور پاک یہ بات اگر ذہنوں میں بیٹھ جائے پوری دنیا میں اس کو زور سے پھلایا جائے اور جو مسجدوں میں مرلہ اور مرلی حضرات ان کی اقل میں بھی آ جائے تو شاید امت کی بیڑی سمر جائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی رب اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ سیدنا نولانا محمد اللہ وصحابہ